اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس شخص کے بارے میں جنہیں دنیا کا عظیم سائنسدان کہا جاتا ہے وہ مائنہ سائنسدان جنہوں نے آٹھ سال کے انتہائی کلیل عرصے میں انتق محنت و لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصبہ کر کے دنیا کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی کلک کریں ناظرین اس کا نام ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ڈاکٹر عبدالقدیر انڈیا میں 1936 میں پیدا ہوئے آپ نے 1952 میں ایک عام سے سکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا ایک روایت کے مطابق آپ میٹرک میں حساب میں فیل ہوئے یعنی ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ نمبر حاصل کرنے والے طلبہ میں سے نہیں تھے اسی سال آپ ہجرت کر کے پاکستان آگئے انہوں نے کراچی میں فیسی نان میڈیکل میں داخلہ لیا انہیں فزیکس کا مضمون بہت پسند تھا اسی دور میں انہوں نے فزیکس میں کمال حاصل کرنے کا اہد کیا ڈاکٹر خان کو بچپنی سے متعلقہ شوق تھا آپ نسیم حجازی کے ناول بہت شوق سے پڑھتے تھے وہ نسیم حجازی کو ہندوستان میں اسلام کی نشانتہ سانیہ کا باعث سمجھتے تھے وہ اپنے دوستوں کو ان کے ناول پڑھنے کی تلقین کرتے تھے بچپنی سے آپ کے خیالات بہت بلند تھے آپ اونچی خواب دیکھتے اور دوستوں سے کہتے یارو سنو اسے دیوانے کا خواب نہ سمجھنا میں بڑا ہو کر سائنس پڑھوں گا اور بہت بڑا انجینئر بن کر ایک ایسا منصوبہ بناؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی میرے کام سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچے گا اگرچہ FSE میں نہ انہوں نے ٹاپ کیا اور نہ وظیفہ حاصل کیا مگر ان کے دماغ میں ایک بڑا انجینئر بننے کا بودھ سوار تھا یعنی ان کو اپنے مقصد حیات کا شعور تھا اور ان کا مقصد بہت واضح تھا اگرچہ انہوں نے اپنے مقصد حیات کو کلم بند نہیں کیا تھا تاہم وہ اس کا گہرہ ادراک رکھتے تھے انیس سو ستاون میں انہوں نے بی ای سی کی بی ای سی میں بھی وہ ٹاپر نہ تھے اور نہ ہی انہوں نے وظیفہ حاصل کیا ان دنوں ان کے مالی حالات اچھے نہ تھے جس کی وجہ سے وہ اپنی آلہ تلیم جاری نہ رکھ سکے چنانچہ انہوں نے ملازمت کر لی اور وہ محکمہ اوزانوں پر مانجات میں انسپیکٹر بڑھتی ہو گئے اس محکمہ میں انہوں نے تین سال ملازمت کی ان تین برسوں کے دوران میں کوئی بھی دن ایسا نہ تھا جب انہوں نے آلہ تلیم کے حصول کی خاطر بینہوں نے ملک جانے کے لیے تغوتوں نہ کی ہو وہ جرمنی کے مختلف یونیورسٹیوں کو وہ اپنے کوائف ارسال کرتے رہے مگر انہیں داخلہ نہ ملا وہ ان ناکامیوں سے میوس نہ ہوئے بلکہ اپنی کوشش چاری رکھی ان کو اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا چنانچہ اسی دوران میں انہوں نے جرمن زبان بھی سیکھ لی ان کی استقامت رنگلائی اور آخر کا تیسرے سال ان کو جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا وہاں انہوں نے دو سال تعلیم حاصل کی وہاں سے وہ ہارلنڈ چلے گئے جہاں انہوں نے انیس سو سرسٹھ میں ایم ایسی کا انتحان پاس کیا انیس سو سرسٹھ میں ڈاکٹر خان پاکستان آئے اور کراچس ٹیل میلز میں ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے اللہ تعالی ان سے بڑا کام لینا چاہتے تھے چنانچہ وہ ہارلنڈ واپس چلے گئے کچھ عرصے بعد انہوں نے بلیچیم سے پی ایش ڈی کر لی ڈاکٹر صاحب کو پاکستان سے بے پناہ محبت ہے تاہم یہ ناکامی ان کو میوس نہ کر سکی چودہ اگست انیس سو سنتالیس کے بعد جب پاکستان مازر وجود میں آیا پاکستان کی تاریخ میں دوسرا اہم ترین دن اٹھائیس مائی انیس سو اٹھانوے کا ہے اس دن تین بچ کر سولہ منٹ پر چاگی کے پہاڑوں میں پاکستان نے ایٹمی دماغہ کر کے پوری دنیا خصوصاً بھارت کو حیران و پریشان کر دیا اس طرح پاکستان چھٹی ایٹمی طاقت بن گیا جبکہ اسلامی دنیا کا اب تک یہ پہلا اور آخری ملک ہے جو ایٹمی طاقت سے مسلح ہے اس ایٹم بام کے لیے نا صرف اہلیان پاکستان بلکہ پورا عالمی اسلام ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا احسان مند ہے اس لیے آپ کو محسن پاکستان کہا جاتا ہے انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگ میں ڈاکٹر بلجیا میں تھے وہاں انہوں نے ٹیلی وین پر سکوتے ڈاکا کی فلم میں پاکستانی فوج کو ہتھیار ڈالتے دیکھا تو تڑپ کر رہ گئے وہ اپنے ملک کی ناتوانی پر بے چین تھے اور کئی ہفتے انہوں نے کرب اور عذیت میں گزارے یہ لمحہ ان کی زندگی کا سنگی میل تھا جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے تمام صلاحیتیں اور تاونائیاں پاکستان کے لیے وقف کر دیں گے اور اسے ناقابل تسخیر بنائیں گے چنانچہ انہوں نے نئے سیرے سے پاکستان آنے کے لیے رابطے شروع کر دیئے مگر آپ کو کوئی مصبت جواب نہ ملا تاہم انہوں نے حوصلہ نہ چھوڑا اسی دوران 1974 میں بارت نے ایٹمی دماکہ کر دیا جس سے ڈاکٹر خان کے دل پر ایک گہرہ چرکہ لگا بار بار کی ناکامیوں نے ان کے حوصلے پست نہ کیے چنانچہ ایک بار پھر انہوں نے پاکستان آنے کی کوشش کی اس مرد پر انہوں نے وزیریعظم پاکستان ذلفکارلی بھٹو کو براہ راست خط لکھا ڈاکٹر خان نے ان کو بتایا کہ وہ پاکستان کو سستی اور موثر ایٹمی صلاحیت فراہم کر سکتے ہیں بھٹو نے آپ کو پاکستان آنے کی دعوت دی چنانچہ آپ ملکی خدمت کے جذبے کے تحت مئی 1976 میں ہارلینڈ میں بہت اچھی ملازمت چھوڑ کر معمولی معافضے پر پاکستان آگے انہوں نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں بطور ایڈوائزر کام کرنا شروع کر دیا مگر کمیشن کے لوگوں خصوصاً چیئرمن مونیر احمد خان نے آپ کو بہت پریشان کیا اس نے ڈاکٹر خان کو بگانے کی پوری کوشش کی تاہم پاکستان کی خوش قسمتی کہ ڈاکٹر صاحب ثابت قدم رہے جب بھٹو کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے جولائی 1976 میں کہوٹا پروجیکٹ کو اٹامک انرجی کمیشن سے علیدہ کر کے خود مقتان ادارہ بنا دیا ڈاکٹر خان نے بے سرو سامانی اور مایوسی کی فضا میں چوہری منصوبے کی داگ بلڈا دی اور اس پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے بہت تیز رفتاری سے کام شروع کیا اس کے لیے انہوں نے اپنے تمام طرح صلاحیتیں کھپا دی دن رات ایک کر دیا اپنے بیوی بچوں تک قبول گئے آپ بیس بیس گھنٹے کام کر دے بلاکر 1978 میں ڈاکٹر خان سینٹری فیوج کے تحت یونینیم کو ابزودہ کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ حیران کن کام آپ نے صرف تین سال کے کلیل عرصے میں کر دکھایا اگرچہ پاکستان ایٹم بم کا دماکہ 1984 میں کر سکتا تھا مگر بعض مسئلہتوں کی وجہ سے اس میں تاخیر کی گئی ایٹم بم بنانے کے ساتھ ڈاکٹر خان نے میزائل سازی کا بیڑا بھی اٹھایا چنانچہ کہوٹا لیب نے 1989 میں زمین سے فضا میں کم فاصلے تک مار کرنے والا کندے پر رکھ کر چلائے جانے والا انزا میزائل بنایا پھر زمین سے زمین پر انٹی ٹینک بکتر شکن میزائل بنایا 1989 میں ڈاکٹر خان نے زمین سے زمین تک پندرہ سو کلومیٹر تک مار کرنے والا محلک اور جدید ترین پلاسٹک میزائل گوری نمبر ون کا توفہ دیا یہ میزائل ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے 1999 میں گوری نمبر دو کا کامیاب تجربہ کیا اس کے علاوہ آپ نے لیزر بم بھی بنایا آگرکار ڈاکٹر خان نے اپنے بچپن کے خواب کو سچ کر دکھایا اس ست درجے کی ذہانت اور تعلیمی کریئر کے مالک ڈاکٹر خان نے وہ موجزہ کر دکھایا جو سارے عالم اسلام کے ذہین فتین اور ٹاپر نہ دکھا سکے حکومت پاکستان نے ڈاکٹر صاحب کی خدمت کے اعتراف کے طور پر انہیں حلالیں امتیاز سے نوازا 2001 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان ریٹائر ہو گئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نومبر 2000 میں 61 نامی درسگا کی بنیاد رکھی جدی روایتی میزائل کا معاینہ کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر حالینڈ کی حکومت نے غلطی سے اہم معلومات چھرانے کے الزامات میں مقدمہ دائر کیا لیکن حالینڈ بلیچیم برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسوروں نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے عبدالقدیر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ جن معلومات کو چھرانے کی بنا پر مقدمہ داکل کیا گیا ہے وہ عام کتابوں میں موجود ہے جس کے بعد حالینڈ کی عدالت عالیہ نے ان کو بائزت بری کر دیا عبدالقدیر خان وہ مایانہ سائنسدان ہے جنہوں نے آر سال کے انتہائی کلیل عرصے میں انتک مہنت و لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصف کر کے دنیا کے نام و نوبل انام یافتہ سائنسدانوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا مای انیس سو تھانوے کو آپ نے بارتی ایٹمی تجربوں کے مقابلے میں وزیراعظم میاں محمد نواز شریف سے تجرباتی ایٹمی دماکے کرنے کی درخواست کی بلاخر وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے دور میں آپ نے چاکی کے مقام پر چھے کامیاب تجرباتی ایٹمی دماکے کیے اس موقع پر عبدالقدیر خان نے پورے عالم کو پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے یوں آپ پوری دنیا میں مقبول ہو گئے سعودی مفتی آزم نے عبدالقدیر خان کو اسلامی دنیا کا ہیرو قرار دیا اور پاکستان کے لیے خام حالت میں تیل مفت فرام کرنے کا فرمان چاری کیا اس کے بعد سے پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے خام تیل مفت فرام کیا جا رہا ہے مغربی دنیا نے پروپیگنڈا کے طور پر پاکستانی ایٹم بوم کو اسلامی بوم کا نام دیا جسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے باخوشی قبول کر لیا پرویز مشرف دور میں پاکستان پر لگنے والے ایٹمی مواد دوسرے مبالک کو فرام کرنے کے الزام کو ڈاکٹر عبدالقدیر نے ملک کی خاطر سینے سے لگایا اور نظر بند رہے انہوں نے ایک سو پچاس سے زائد سانسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے ہیں انیس سو تیانوے میں کراچھو یونیورسٹی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ڈاکٹر آف سائنس کی عزازی سنت سے نوازا چودہ اگست انیس سو چھانوے میں صدر پاکستان فاروق لگاری نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا سیول عزاز نشان امتیاز دیا جبکہ انیس سو نواسی میں ہلال امتیاز کا تمگا بھی ان کو عطا کیا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سچس کے نام سے ایک فلاحی ادارہ بنایا ہے جو تعلیمی اور دیگر فلاحی کاموں میں سرگرمی عمل ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ میں قیام کے دوران میں ایک مقامی لڑکی ہنی خان سے شادی کی جب ہنی خان کہلاتی ہے اور جن سے ان کی دو بیٹیاں ہوئیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے منصوب گولڈ میڈل تلائی تمغا اور عزاز نظریہ پاکستان کونسل گولڈ میڈل اور ایوارڈ کمیٹی چوبیس مارچ سے ہر سال کسی ایک شخصیت کو ان کی اعلیٰ قدمات کے اطراف میں ایوارڈ دیتی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک ممتاز کالم نکار بھی ہیں انہوں نے سائنسی تحقیقی مضامین اور مختلف موضوعات پر سینکڑوں مضامین بھی لکھے ہیں فیس بک پر ان کے مداہوں کی تعداد لاکھوں میں ہیں جہانیا آن لین دو ہزار بیس کے مطابق ڈاکٹر عبدالقدیر خان چوراسی برس کے ہو گئے ہیں یکم اپریل بروز بدھ ان کی چوراسویں سالگیرہ منائی گئی اس روز جہانیا سمیت ملک بر میں ان کے مداہوں کی جانب سے ان کی صحت و تندرستی اور درازی عمر کے لیے خصوصی دعائیں مانگی تینکس پو واشنگ اللہ حافظ تینکس پو واشنگ تینکس پو واشنگ